دوستو ہولی ووڈ کے پہلے سپرسٹار کہ جانے والے راجش کھنہ کو کاکا کے نام سے بہت لوگ پریتا حاصل ہوئی راجش کھنہ کا جنم 29 دسمبر 1922 کو امرسر پنجاب میں ہوا جنم کے سمیں ان کا نام جتین کھنہ رکھا گیا پھر فلموں میں آنے سے پہلے انہوں نے اپنا نام بدل کر راجش کھنہ کر دیا انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات 1966 میں آئی فلم آخری قط سے شروع کی اور راجش کھنہ نے لگاتار 15 سولو فلمیں دی اور انہوں نے اپنے کریئر میں 180 فلموں میں کام کیا اور ان کی فلم رات میں سے یہ راتو رات سپرسٹار بن گئے اور فلم سپر ہٹ سابیت ہوئی اور اس کے بعد 1913 میں آئی فلم آنے نے ان کو راتو رات سپرسٹار بنا دیا اور ان کا افیر سیونٹیز کے دشک میں ایٹریس ٹینہ مونیم کے ساتھ اور راجش کھنہ بھی ان کو اپنا دل دے بیٹے تھے اور ٹینہ مونیم نے راجش کھنہ سے شادی کرنے کی بات چلائی پر راجش کھنہ دوسری شادی کرنے کو تیعہ نہیں تھے راجش کھنہ نے بارتی ابھی نیتری ڈیمپل کپاڑیا سے 1973 میں شادی کی اور شادی کے بعد ان کی دو بیٹیو کا جنم ہوا اور ٹینکل کھنہ، ایو رنگ کی کھنہ، راجش کھنہ اور ڈیمپل کپاڑیا دوسری شادی کرنے کی دوسری شادی کرنے کی بات چلائی کھنہ اپنے آخری دنوں میں مومبئی کی آشروات بینگلیا میں رہتے تھے پھر وہ اکثر بیمار رہنے لگے اور 18 جولائی 2012 کو راجش کھنہ کی مرتی ہو گئی اور راجش کھنہ کی مرتی کے سمیں ان کے پاس